تیارے مرشد کریم آپ سے سوال ہے کہ کہتے ہیں عورت کو جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھنی چاہیے جمعہ کے دن کیا یہ صحیح ہے مستحب ہے کہ جمعہ ہو جائے مستحب یہ کہ مسجد میں مردوں کی نماز ہو جائے زہر ہے اسر ہے یہ اس عورتیں جو ہے گھر میں اپنی اس کے بعد نماز پڑھیں البتہ فجر جو ہے یہ مستحب عورت کے لیے کہ اول وقت میں پڑھے جمعہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد عورت گھر میں پڑھے اگر اس نے پہلے پڑھ لی وقت شروع ہوتے ہی عورت تو پڑھے گی تو زہر جمعہ تو پڑھے گی تو زہر پڑھے گی اگر پہلے بھی پڑھ لی اس نے وقت کے اندر پڑھی مگر مردوں کے جمعہ ختم انہوں سے پہلے پڑھ لی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے ایک اور سوال عرض ہے زہر کی چار سنتوں میں آخری دو رکعت میں دونوں یا ایک میں تلاوت بھول گیا اب کیا کرے سجدہ صحاف کرے یا دوبارہ نماز پڑھے اگر قراءت فرض کی کسی ایک رکعت میں جیسے کی ہی نہیں نماز بھی پوری کر دیا اپنے حساب سے تو نماز تو ہوگی نہیں نا ایک فرض اس کا چھوٹ گیا صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد محمد اسامہ بھائی پاک پتن سے سوال کر رہے ہیں نماز میں فاصلہ ہونے کی صورت میں جماعت کے وقت کتنے قدم ضرورت کے تحت چل کر فاصلہ مٹا سکتا ہے برائے گرم رہنمائی فرما دیجئے صف میں فاصلہ ایک صف جتنا چل کر فاصلہ دیکھ لیتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ساتھ ایک صف جتنا چل سکتا ہے ایک صف کی مقدار کے برابر چل سکتا ہے ضرورتا ہاں جانے ضرورت ہو شریعت کی اجازت ہو تو ایسی صورت میں شرعی اجازت کی صورت میں ایک صف جتنا ایک صف کی مقدار جو ہے دوران نماز بندہ چل سکتا ہے یہ وہاں جواب میں اجزک کر لیجئے گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد